سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں فروا وحید ہائر لائنز آپ جان چکے بلٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور آغاز کریں گے بلٹن کا اس قبر کے ساتھ کہ مسلم اگنون کی رہنما حمزہ شہباز شریف نعب دفتر لاہور میں پیش ہو چکے ہیں نعب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آمدن سے زائد اساسہ بنانے کے الزام میں طلب کر رکھا ہے جبکہ دوسری جانب سلمان شہباز لندن میں موجود ہونے کے وجہ سے پیش نہیں ہوئے ہیں جی ہاں بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں بھائیوں کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا لیکن آج صرف حمزہ شہباز شریف ہی پیش ہوئے ہیں بات کریں گے اسی پر اپنے نمائے میں شارخ ندین سے شارخ ندین بتائیے گا حمزہ شہباز پیش ہو چکے جبکہ ان کے بھائی پیش نہیں ہوئے کیا صورتحال ہے اس پر جی ملکل سارک وزیر اعلیٰ پنجاب میاہ شہباز شریف کے ساتھ جانے اور پنجاب اسمدی میں آپوزیشن لیڈر میاہ حمزہ شہباز شریف وقت کچھ دیر قبل نیب لاہور میں پیش ہوئے تھے نیب لاہور نے انہیں آمدن سے زائد اساسہ جاب کیس پر طلب کیا تھا جو گنستہ افتر بھی نے طلب کیا گیا تھا مگر سیکیورٹی وجوہات کی بنابے وہ پیش نہیں ہوئے تھے جبکہ آج وہ پیش ہوئے ہیں ان کے بھائی سلمان شہباز کو بھی اسی کیس پر طلب کیا گیا تھا مگر سلمان شہباز دارون ملک ہے اس وجہ سے سلمان شہباز پیش نہیں ہو سکتا ان کی جگہ آج حمزہ شہباز شریف صرف یہاں پیش ہوئے ہیں نیب کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ اسی کیس پر ان سے تفتیش کری اور حمزہ شہباز شریف تقریباً آدھا گنتہ ہو گیا ہے ان کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دو رہے ہیں لیکی کارکران کی نیاں بڑی تعدار موجود تھی جب حمزہ شہباز شریف آئے ان کی گاڑی اس پر انہوں نے گل پاشی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں نارے بازی بھی کیجئی ٹھیک ہے بات شکریہ شارعہ نتیر احتساب عطالب نے فلیکشپ ریفنس میں نئی دستاویزات پیش کرنے کی نیب کی درخواست منظور کر لی ہے احتساب عطالب نے نیب کو نواز شریف کے خلاف نئی دستاویزات ریکارڈ پر لانے کی اجازت دے دی ہے تو احتساب کو اٹھنے فلیکشپ ریفنس میں نئی دستاویزات پیش کرنے کی نیب کی درخواست منظور کر لی ہے بات کریں گے احتشام کہانی سے احتشام کہانی بتائیے گا یہ جو نئی دستاویزات پیش کی جائیں گے اس سے کیس پر کتنا فرق پڑے گا دیکھیں یہ دستاویزات وہ ہیں جو ایمیل ایز لکھے گئے تھے جائیٹی کی جانب سے مختلف ممالک کو ان کے جواب میں یہ دستاویزات محصول ہوئی ہیں اور یہ دستاویزات عدالت میں لائی گئی ہیں اور نیب کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ عدالت ان دستاویزات کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنائے یہ اہم پیش رفت ہے اس کیس میں کیونکہ ایسے موقع پر جب تک تک تیشی افتر کا بیان جاری ہے اور وہ آخری گواہیں کیس کے تو یہ دستاویزات بھی آگئی ہیں اب ان کو عدالتی ریکارڈ پر حصہ بنا لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے نیب کی جو استعداد ہی اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور آپ اس پر تفتیشی افسر سے ہی جو نواز شریف کے وکیل ہیں وہ اپنی جرہ کے دوران ان دستاویزات سے متعلق بھی وہ جرہ کریں گے اسی طرح کی ایک پہلے دی ایم ایل ایز کے جواب آئے اور ان کو عدالتی ریکارڈ پر لیا گیا فوجہ حارس جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کا اعتراض بھی یہی تھا کہ نیب کی جانب سے اگوری ریفرنس دائر کیا گیا اور اس کے پاس جو سپلیمنٹری ریفرنس اعتشام فیلوک آپ کا بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ادھر درجمان حکومت سند مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ سندھ کا پانی چوری کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا وفاق کے شکر گزار ہے جنہوں نے سندھ کا پانی چوری ہونے کا نوٹس لیا وفاق کے وزیر کی پوری ہوایت کرتے ہیں تو جاب ازاد کے خلاف کارروائی ضروری تھی وہ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے ہم نے تقریباً کوئی تین ہائیڈنس کو سیل کیا ہے تو میں تو آپ کی سپورٹ چاہوں گا اس اچھے نیک مشن میں کہ جس طریقے سے آنٹی کرپشن نے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور پانی کی چوری کی روکدھام کے لیے کارروائی سٹارٹ کیے آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ اور بہتر طریقے سے موثر طریقے سے آنٹی کرپشن یہ کارروائی کر سکے اور جو شخص بھی کراچی کا پانی چورا رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کا نوٹس لیا اور گورنمنٹ نے کی ایم سی نے سب نے مل کے پروسیس سٹارٹ کیا گورنمنٹ کنونسٹ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ہم کارروائی کریں گے اور جیلے گم اور قیدی زیادہ محکمہ جیل خانہ جات کا صد میں جیلوں اور جرائم کی ابتر صورتحال پر اعتراف کر لیا گیا کراچی کی جیلوں میں گنجدائی سے زائد قیدی رکھے گئے ہیں خطرناک قیدیوں کے لیے ہائی سیکیورٹی جیل کی تعمیر التوا کا شکار ہے محکمہ جیل خانہ جات کی رپورٹ آج سرم اسمجلی میں پیش کی جائے گی آزاد نوڑیوں بڑے انکشافات کیے گا ہی اس رپورٹ میں جو آج پیش کی جائے گی جی بالکل یہ رپورٹ پیش کی ہے وزیر جیل خانہ جات سید ناصر حسین شاہ نے جس نے اس رپورٹ میں واضح طور پر انکشاف کیا یعنی اعتراف کیا ہے کہ سندھ میں جیلوں کی اب تر صورتحال ہے اس حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنٹر جیل کراچی میں جو گنجدائی سے کہتے ہیں ان کو چوبیسو ہے لیکن اس وقت چار ہزار اٹھ سو چالیس قیدی جو ہے اس میں قید ہیں اس طرح ملیو جیل میں گنجد تین ہزار چار سو گنچاس قیدی ہیں جبکہ اس کے زائد جو ہے قائد قیدی اس کے اندر قید ہیں اس طرح ہر دلے کہ جیل میں ضرورت جو ہے گنجدائی سے اس سے زائد قیدی جو قید ہیں یہ بھی کہا کے آیا ہے کہ انتا ہی خطرناک جو قیدیوں کے لئے ہائی سیکوڈی جیل کی تیمیر کا معاملہ جو وہ بھی التوا کا شکار ہے ایک آزار انتا ہی خطرناکتے جو کو رکھنے کے لئے ہائی سیکوڈی جیل کیلئے زمین بھی ابھی تک سندقمت کو نہیں ملیے ایک سو اکر زمین کے حوالے سے سندقمت نے دوہزار سترہ میں اس طرح کی ترخواست کی تھی لیکن بورڈ آف روینوں نے متعلقہ زمین ہائی کورٹ ایک منتقل نہیں کیے وزید جیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رپورٹ کے حوالے سے جیلوں کی بیتری لانے کے حوالے سے سندقمت مل سو بزی کرنے جا رہے گی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا آزار نہوری اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور بات کریں گے ڈالر کی جو ایک مرتبہ پھر اٹھنے لگ گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے ایمت ایک روپے اضافی سے ایک سو چونترس روپے ہو گئی اسے پر بات کریں گے اپنے نواندے حبیب خان سے حبیب بتائی کے ڈالر سے متعلق جی بلکل اوپن مارکٹ اور انٹر بینک دونوں میں آج ہم نے دیکھا کہ ڈالر نے ایک بار پھیل اوچی اوڑان بھری ہے اگر بات کی جائے اوپن مارکٹ کی تو اوپن مارکٹ میں آج جو ہے ایک روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ایک سو چونترس روپے ہو گئی ہے جس کے اگر دوسری جانب انٹر بینک کی بات کی جائے تو انٹر بینک کے آغاز میں آج جو ہے وہ اوپن مارکٹ دونوں میں یہ اوپن مارکٹ دونوں میں یہ اوپن مارکٹ سے زیادہ جو ہے وہ قیمت میں اضافہ ریکارڈ کی جس کی وجوات یہی بتای جا رہی ہے کہ سٹیٹ بینک کی جو زہر مبادلہ کے دخائر ہے اس میں جو مسلسل کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں ہم اعتصاب چاہتے ہیں لیکن ہم اعتصاب ان لوگوں سے نہیں چاہتے جو حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں اور ٹی وی پروگراموں پر آ کر میمبران کی بیزتی کرتے ہیں اپوزشن کے میمبران پر املیاں اٹھاتے ہیں سب جو ڈس میٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں اور خود اس شخص کی جالی ڈگری ہو جس پر آج تک نیب کوئی فیصلہ نہ کر سکی ہو تو پھر میں صرف گزارشیں کروں گا اعتصاب اعتصاب آپ نے کرنا آپ کریں اور بدنصیبی یہ ہے کہ جو باتیں وہ شخص آج کر رہا ہے یہی اس حکومت حکومت کے بزراء سبائی حکومت کے بزراء اور وزرعظم تک وہ باتیں کر چکے ہیں وہ ان کی نالج میں کیسے آئیں بڑی سیریس بات ہے میں آپ سے گزارشیں کروں گا کہ اس question of privilege کو admit کیا جائے ممبران کو بات کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آسکیں بہت شکریہ آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب جب اس پی کر نویت کمر صاحب نے rules کی بات کی تو میں چاہوں گا order of day کے اوپر رہے آپ rules کے مطابق اگر کاروائی کو چلائے تو زیادہ بہتر ہوگا point of view خاکان عباسی صاحب کا آگیا on record ہو گئی تو please آج کیونکہ شاید خاکان عباسی صاحب کا house آج جمعہ کا دینا ہے تو آپ leave application پڑھیں اور اس کے بعد calling attention notice بہت ضروری ہے اس کو لینے please direction نہیں ہے میری submission شاید خان کا میں ایک مجھے ابھی میں جب انٹر ہو رہا تھا تو میرے صاحب نے جو ہے نا جو ہے نا بائی صاحب اور مریم اور انگزیف صاحبہ دونوں کڑے تھی تو اس کا ایک procedure ہے میرے پاس file پہ آئے گا اور اس کے مطابق ہم put up کریں گے میں نے اس کا پوری میں نے اس کی پوری legal opinion پہ لینی ہے اور جو جو یہاں جی جی شاید صاحب ابھی وزیر صاحب نے جو بات فرمائی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ والے دن اس میمران کی بیزتی کی جا سکتی ہے کیا اجازت ہے جمعہ والے دن اس کی بیزتی مرضی کی جائے public tv پر کی جائے rules rules بڑے کلیئے سویکر صاحب یہ rules 95 96 پڑھ لیں آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ question of privilege پڑھوں یہ record پر آئے اس کی admissibility پر بات کروں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا privilege بریج ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک ممبر کی بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وی ایپی لاؤنج میں گیا اور وہ ماں مجھے چائی نہیں دی گئے میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سرکاری افسر نے ایک ادارے کی chairman کی ہدایت پر اس پورے ایوان کے privilege کو بریج کیا ہے ممران کی حتک کی ہے قانون کو توڑا ہے اور آج اگر یہ house اسے نہیں پوچھے گا تو کون پوچھے گا آپ rules کے بیچے چھپنا چاہتے ہیں rules بھی موجود ہیں description آپ کی ہے آپ چھپنا چاہتے ہیں تو پھر یہ house چلانا ذرا مشکل ہو جائے گا بہت شکریہ ایک منہ میں اس کو رسپانڈ کروں اس کے بعد آپ کو دے سو جی نویت کمر ساپلیز یہ ایشو وہ ٹکر فوجہ ہے روڈ نیٹی سکس سر روڈ نیٹی سکس جینلی ایمیمبر وشنگ ترے ایسی 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 شہل گف نوٹیس ایسی 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 سکرٹری بیفور ایسی 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 ا اگر تو یہاں چھپنا چاہ رہا ہے اس ساری چیز سے وہ تو ان کی مرضی ہے میں اس پہ نہیں جاتا لیکن یہ بہت ایک سیریس میٹر ہے ارجنٹ میٹر ہے اگر کل کو سر آج دیکھیں نا آج اپوزیشن کے ادھر والے میمبرز کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے یہ اگر آپ نے علاو کر دیا اور یہ پریسیڈنٹ بن گیا کل اس طرف والے کے خلاف بھی آئے گی یہ پورے ہاؤس کا ایشو ہے یہ پی 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 اور پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے پلیز فراثہ مجھے ختم کرنے تھے ای نو کہ مجھے ختم کرنے تھے پھر آپ جواب جو بھی دیں گا سوال یہ ہے کہ بکاوز یہ مئٹر پرٹینس ٹو پیمرہ آلسو کہ ہاں یہ پرٹینس ٹو مینسٹر کنسرنٹ سو ہی ایز ایکوالی انڈیپورٹ بٹ اگر ہم نے میمبران کی اس طرح سے میڈیا ٹرائل علاو کر دی ون آفٹر اینادر یہ ہوتا رہے گا پہلے کئی اور ریکارڈ توڑے گئے باہر ہمیں اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ یہ تمام میمبران کی بیجتی ہوئے ہیں آج انہوں نے ہمارا نام نہیں لیا آج انہوں نے اس طرف میمبران جو ہیں ان کے نام ان کے کیسز ڈسکس کیے تھریڈ بے اور ایک دن میں اگر آپ پانچ پانچ جو ہے ٹاک شوز پہ اپیر ہوں مطلب ایک پالیسی کے تحت ہے نا بائی چانس بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں یہ جا رہے تھے اور کسی پریس والے نے ایک سوال پوچھ لیا یہ نہیں ہے آپ سوچ سمجھ کے ٹائم رکھ کے پانچ ٹی وی پروگرامز پہ اپیر ہوئے ہیں تو کیا اب نیب کی پالیسی یہ رہ گئی ہے کہ ہم نے نہ ٹرائل کرنا ہے نہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ہم صرف میڈیا ٹرائل کریں گے کونسا قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے جی فاؤس اپ نہیں میں اسی اپیڈل لوں گا جی میری سر پوائنٹ او اڈر ہے آپ آپ مجھے سر میرے بولنے کے اوپر ویسے ہی پتہ نہیں کہ آپ نہیں نہیں آپ مجھے یہ اس کا مطلب ہے کہ سپیکر کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مجھے دیکھیں اس طرح نہ کرنا اباس صاحب میں نے دیکھو اس کا مطلب ہے میں فاؤس لیتا ہوں آپ سپیکر کو ڈکٹیٹ نہ کریں آپ تشریف پرکلی پلیز آپ تشریف پرکلی پلیز دیکھیں اباس صاحب اس طرح نہ کرنا اس طرح نہ کرنا اس طرح نہ کرنا یہ ساری لیڈورٹ بیٹھیں اچھا سار میری ریکویسٹ یہ ہے جی بہت سپریز میری سار ریکویسٹ یہ ہے کہ جو نوید کمر صاحب نے بات کی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا یہ شروع یہاں سے ہوا تھا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ڈی جی نیب جو ہے وہ اپیئر ہو رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے تو آپ کو جینیسز دیکھنا پڑتا ہے یہ شروع کیسے ہوا اور یہ معاملہ یہاں پہ ہوا کیسے جہاں تک سار بات یہ ہے کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ سر یہ تو پوائنٹ آف سننے کو اتحار نہیں ہے آپ تشریف رکھیں میں اس طرح نہ کروں بایس صاحب اس طرح نہ کریں جنرل زیادہ کی پارٹی ہے میں جن کرلوں گا سر میری حرص سننے پہلے آوازی صاحب حرص سننے یہ آپ اپنی بات کریں پہ اس کی بار میں اپنا اپنی 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 دیتا ہوں سر بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بسیکلی یہ معاملہ نوید کمر صاحب نے جو ایمینی صاحب نے بات کی ہے میں یہ عز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جینیسیز کیا ہے شروع کہاں سے ہوا جب لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائے اور آپ کو یاد ہوگا لاؤ منسٹر صاحب نے کھڑا ہو کر یہ بات کی تھی کہ آپ کو اس طرح کا میڈیا ٹرائل نیاب کا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن نے پورے تین گھنٹے اپنا مدہ یہاں پہ بیان کیا جو کہ انلائک کے پچھلی گورنمنٹس کے جو کہ تقاریر نہیں دکھاتی تھی الحمدللہ چونکہ ہم نے ٹیلیوین کو مکمل طور پر حضار کیا ہے اور پوری جو تقریر تھی وہ ہر جگہ کے اوپر لائیو گئی اب یہ کہنا کہ اب آئین کا آرٹیکل چار بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کلیم کیا جائے کہ چونکہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں تو میرا تو جو استحقاق ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے میرے بارے میں آپ بات نہ کریں لیکن میں سب کے بارے میں بات کروں یہ بھی مناسب نہیں ہوگا سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ آپ یہاں پہ نیاب کے اوپر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پریجڈیس کریں اور اس طرح سے پریولیج موشنز کے ٹول یوز کر کے آپ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا لہٰذا رانہ تنویر صاحب لہٰذا یہ کیس کیس جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے انڈر انویسٹیگیشن کے اوپر پریولیج موشن لانا تو بلکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں آئین کے خلاف ہو آرہا ہے تنویر صاحب عجیب لوجیک پیش کر رہے ہیں ایک بندے پہ الزام ہے وہ چاہے اس کا اگر ممبر ہے تو اس کا پریولیج یہاں بات کریں اگر وہ اکام شہری ہے تو اس کا کام ہے اگر اخبارات میں شور کریں کہ میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے لیکن انویسٹیگیٹر کا کام نہیں کہ اگر کوئی کسی پیلیگیشن ہے وہ باہر جا کے بات کرتا ہے مجھے انصاف نہیں میر رہا تو وہ یہ نہیں کہ وہ پریس کے سامنے آکے کوئی ایک پلیس افسر کہ یہ کام نہیں کہ وہ میڈیا کو بلالے اور وہاں پریس کانفرس کر دے کہ نہیں یہ جو بات کی ہے جس پیلیگیشن ہے اکیوز لیجلی اکیوز ہے اس وہ وہ اس کو حقی نہیں بات کرنے کا یہ میں سمجھ داؤں جو فحاد صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اس قسم کی تشریح نہ کریں یہ ایک بریچ اور پریولیج ہوا ہے اور یہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کسی لانج میں کسی سڑک پہ کسی اس نے شخص سے بات کر دی ہے یا اس نے باتمیزی کی ہے یہ ٹی وی چینلز پہ آکے بائیس کروڑ عوام نہیں بلکہ دنیا میں یہ سارا ٹیلی کاسٹ ہوا ہے کہ یہ 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 وہ میڈیا ٹرائل ہے ابھی کنکلویجن ہوا نہیں کال کو وہ بری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے ان مسئلوں سے تو پھر ان کا کیا ہوگا یہ ابھی کہہ رہے ہیں مشکل ہے کیونکہ یہ نیکسز انہوں نے بنایا ہوا ہے ہمارا ایشو یہی ہے کہ یہ نیکسز ہے گورنمنٹ کا اور نیب کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی یہ چیزیں نہ کریں اگر یہ وہ کہتا ہے انصاف یہی نہیں کہ انصاف ہو انصاف ہو تو وہ نظر بھی آنا چاہیے یہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ نائنصافی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے ایک گریڈ بیس یا اکیس کا بندہ اٹھ کے آگے ٹی وی چینل پہ کسی اشیر بات اوپر کی اشیر بات سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی ٹی وی چینل پہ آگے کسی اشیر بات کے بغیر اتنی بڑی باتیں کریں اور ایک دن میں پانچ ٹی وی چینل سپیکر صاحب آپ کو ایک زمدہ شخص ہیں پہلے بھی آپ سپیکر ہیں آپ نے ہوس چلائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ان کو بات نہیں کرنی چاہیے یہ پہلے بھی ننگے ہیں بائیس کروڑ عوام کے سامنے آپ مزید ننگے دن مدن ہو رہے ہیں میں پہلی رولنگ دیتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ ننگی ہو گئی ہے کہ یہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں پریز پریز یہ پرسنل پرسنل وینڈیٹا ہے ننگے استعمال کیے اس کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں بائیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے یہ تماشا میں ایکسپنج کرتا ہوں میں ایسا الفض میں دیکھیں مجھے میں اس پر اپنے کمیٹس کرلوں میں اس پر اپنے کمیٹس کرلوں جی شاہد صاحب میں نے بات سن لی پورا جی شاہد صاحب کرنا چاہتا ہوں آپ کی جی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی مائنر ایشو نہیں ہے بدکسنتی سے مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ ایشو ریز کرنا پڑا ہے میں بس لیچی وائنڈ اپ کرتا ہوں لیکن گزارش یہ ہے ابھی بوزد وزید صاحب نے دو باتیں فرمائی ہیں ایک ایک تو میں آپ کو رول پڑھو جی ایک انہوں نے کہا اور اگر میں نے یہ غلط سمجھا ہے تو اس کی تردید کر دیں انہوں نے کہا کہ اس افسر کا حق ہے کہ وہ ٹی وی پر آئے اور یہ باتیں کرے یہ انہوں نے بھی فرمایا آپ کی جب مدد فرما رہے تھے دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کسی ممبر کو حق نہیں ہے کہ وہ فلور آف دہ ہاؤس پر بولے اور اگر بولے گا تو افسر آ کر جواب دیں گے ٹی وی پر یہ باتیں درست ہیں نہیں بالکل درست نہیں آپ اس پر بھی رولنگ دے دیں میں چودری صاحب چودری صاحب جس ون منٹ ایک منٹ یہ فواد چودری صاحب جس ون منٹ فواد چودری جی جی اس میں سر میں نے میں دوبارہ یہ ارز کر دوں میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا جو شاید خاکان عباسی صاحب نے فرمایا ہے میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ پریولیج کلیم نہ کریں کہ چونکہ آپ امنے ہیں تو آپ پاکستان کے باقی جو پاکستان کے جو اکیس کروڑ لوگ ہیں ان سے آپ بالاتر ہیں قانون کی نظر میں جی بالکل نہیں آپ ایکزیکٹلی آپ کے ساتھ قانون وہی سلوک کرے گا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا اور انشاءاللہ اور پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون بالاتر قانون میں اس پر اپنا دیتا ہوں دیکھیں میں اس کو اس طرح جو پیکٹس رہا ہے جو آپ پوزیشن نے اس بات کو ٹیک اپ کیا ہے اس کو میں ایک تو پراپر احمد اقبال رحمت علیلہ کا ایک سو اکتالیسنا یوم پیدائش آج منائے چاہ رہا ہے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی پاک نیوی کے دستے نے فرائض سنبھال لیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار گورنر اور نیول چیف نے پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیسنا یوم پیدائش ملک بھر میں منایا جا رہا ہے اس حوالے سے مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب منقد ہوئی پاک بہریے کے چانک و چوبند دستے نے سلامی دی اور گارڈز کے فرائض سنبھالے سٹیشن کمانڈر کموڈور نیمت اللہ نے مزار پر پھول چڑھائے ڈی جی ورینجز پنجاب نے بھی مزار پر حاضری دی مزار پر مزیراعلا پنجاب شاہین کے تصور اور خودی کے فلسوے کو سمجھ کر ہم پاکستان کو اقوام عالم میں اس کا اصل مقام بلا سکتے ہیں اوبوزیشن لیڈر شہبان سریف کا بھی یام اقبال پر پیغام آیا کہا کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی اور بہتری کے لیے علامہ اقبال کے پیغام کو اپنا نہ ہوگا ناظرین لوگ سیالکوٹ جائیں اور اقبال منزل نہ دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اقبال منزل پر سارا سال سیاہوں کا حجوم لگا رہتا ہے اقبال کی زندگی کے نشیب و فراز کی گرہ یہ امارت دیکھنے لائق ہے دیکھتے ہیں میعہ اشفاہ کی ریپورٹ اس مقان کی تعمیر نو کی جو آج اقبال منزل کہلاتا ہے انیس سو ستر میں حکومت نے پاکستان کے قومی شاعر کی جائے پیدائش کو قومی یادگار قرار دے کر یہ مقان شیخ اطا محمد کی اولاد سے خرید کر میوزیم بنا دیا اقبال منزل میں موجود نواد رات میں کچھ نادر تصاویر پرانے خاندانی پلنگ نماز کی چوکی پرانی طرز کی کرسیاں میز سندوق حقہ وغیرہ شامل ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سال بھر اقبال کے عقیدت مندوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے ان کی زیر استعمال چیزیں دیکھیں تو بڑی روحانیت ہے ادھر تو میرے بچے کو بھی یہ تھا جنسوس دیکھنے کے لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے آج ہم علامہ اقبال کے گھر آئے ہیں ان کی زیر استعمال چیزیں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا علامہ اقبال سے جو روحانی تعلق ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اس امارت میں عام لوگوں کے لیے ایک مختصر سی لائبریری بھی قائم کی گئی ہے جس میں علامہ اقبال کی لکھی کتابوں کے علاوہ ان کی زندگی پر لکھی جانے والی بہت سی کتابیں بھی موجود ہیں جن سے عام شہری اور طلبہ و طالبات مستفید ہوتے ہیں علامہ اقبال کے ابتدائی ایام کے نشیب و فراز کی گوا یہ امارت اقبال کے عقیدت مندوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے کیمرو مین عذر صدیق کے ساتھ نیا محمد اشفاق 24 نیوز اقبال منزل سیال کوٹ اور آپ کو بتائیں کہ یوم اقبال پر پی آئی اے کی جانب یوم اقبال کی مناسب پی آئی اے کی جانب سے لاہور اے ایرپورٹ پر شاندار تقریب پر کیا گیا تقریب میں لام اقبال کے پوتے والی اقبال نے خصوص پر شرکت بھی کی اور لام اقبال کے سالگیزہ پر کیک بھی کر جبکہ ساتھ معروف ادھکارہ سمینہ پی کی گئی اور ایرپورٹ پر مسافروں نے بھی شرکت کی اور ہی کہ پی آئی اے اس نظام کو بہتر کرتے ہوئے لام اقبال کی تالیمات پر عمل کرتے ہوئے جو یہ ایر لائن ہے اس کے انظام کو بھی 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 ٹھیک ہے سہید بہت شکریہ بیٹ کے لئے وائس چانسلر کینگ ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گون اقبال پر حاضری ہوئی اور ان کے ہمرا وائس چانسلر پروفیسر ایجاز حسین نے بھی حاضری دی پروفیسر خالد مسود گون دن نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور اس موقع پر فاتر خانی کی وی سی کے ایسی نیو نے ملکی سلام کی دعا بھی کی اس موقع پر وائس چانسلر کی ای ایم نیو نے اپنے تاثرات مہمانوں کی کتاب میں کلم بند بھی کی ہے تو آپ کو باتائیں کے وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گاندل کی مسار اقبال پر حاصل دیگر خبروں کا رخ کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ پشاور میں پولس نے جالی کرنسی تیار کرنے والے گروہ کے تین علاقین کو گرفتار کر لیا ملزموں کی قبضے سے چھے کروڑ روپے جالی نوٹ جبکہ سولہ کروڑ کے جالی کرنسی کا میٹیریل بھی برامت کیا گیا ہے آپ کو بتاتے جلیہ ہم کاروائی کی گئی ہے پشاور میں جہاں پولیس نے جالی کرنسی تیار کرنے والے گروہ کے تین عراقین کو گرفتار کر لیا ملزموں کے قبضے سے چھے کروڑ روپے کے جالی نوٹ جبکہ سولہ کروڑ کے جالی کرنسی کا میٹیریل برامت ہوا ہے پشاور میں یہ کاروائی کی گئی ہے اور پولیس نے جالی کرنسی تیار کرنے والے گروہ کے تین کارندے دھر لیے ہیں اور ملزمان کی قبضے سے جو ہے مٹیریل سمیت چھے کروڑ روپے ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی ماجد کاروائی کیوں نہیں ہو سکی کس طرح یہ پیسے چھرائے گئے ہیں سر بینک میرے پیسے ہیں میرے بیٹے دی ہمارے شاید انجم دے جو دو ہزار ساتھ شہید تھی آئی لیکن وہ دی پینشن دے پیسے ان بینک دے جی بینک جو کارڈ ذریعے سر پر پیسے نکلا لگ جی بلکل جو شہید کے والد تھے آپ نے ان کی باتیں سنی یہ پریشان ہے یہ ایف آئی اے میں گئے ہیں بینک منجر سے انہوں نے رابطہ کیا ہے ویڈیوز یہ مانگتے رہے ہیں ایٹی ایم کی جب ٹرانزیکشن ہوئی ہے کہ ہم جو ملزمان ہیں ان کو شناخت کرنا چاہتے ہیں انہیں جو ویڈیو ہے وہ بھی فراہم نہیں کی گئی اور جو ایٹی ایم کارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس ہی کارڈ کا ایک دوپلیکیٹ تیار کر کے جو ٹرانزیکشن کی گئی ہے خالصتا جو ہیکنگ کا یہ واقعہ ہے مگر ایف آئی سائبر کرائم کی جانب سے اور بینک کی جانب سے جو شہدہ کے وارث ہیں ان کو کسی بھی قسم کا تامن ہے وہ فراہم نہیں کیا جا سکا یہاں پر ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے اور جو رقم ہے وہ رکور کروائی جائے بہت شکریہ خبر ہے کراچی سے جہاں ڈاکو راج قائم ہے کننگی میں ڈاکو کی دکان پر دھاوا لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اسے پر بات کریں گے زل حیدر ہمارے ساتھ ہے زل حیدر فوٹیج مل چکی ہے کوئی کاروائی بھی کی گئی یہ فوٹیج جو آئی اس میں ملزیمان کے چیرے واضح طور پر دیکھ جا سکتے کہ کس طرح ان کا طریقہ واردات ہے دکان کے اندر داخل ہوتے ہیں ہیلمٹ پہنتے ہیں اور تمام لوگوں کو یرگمال بناتے ہیں اس کے بعد لوٹ مار کر کے بہہ آسانی چلے جاتے ہیں فوٹیج جو ہے وہ تختیشی حکام کو فرام کر دی گئی لیکن اب تک ملزیمان کے بارے میں علم نہیں ہو سکا کہ ملزیمان کہاں کے ریائشی ہے اور اس سے پہلے کن کن باردات میں شریک رہے ہیں لیکن پولیس بلکل کسٹم مقام کی کاروائی ہے جو کہ بس ہے اس پہ چھاپا مارا گیا خفیہ خانوں میں رکھے ہوئے کچھ پارسل ہیں اس کو جب کھولا گیا اس کی تلاشی لی گئی تو اس میں چھالیہ تھی مدرس چھالیہ تھی جو سمگل کی جاری تھی کوئیٹا سے کراچی لائے گئی تھی اس کے علاوہ گھڑکا تھا انڈین گھڑکا ہے جس پہ سٹیمپ لگی ہے موبائل فون ہے اس پہ تفتیش کی جاری ہے ایک جو ڈریور ہے اس کو حراست میں لیا گیا ہے اس سے مزید تفتیش کی جاری ہے اس کے بعد کوئٹا لائے گیا کوئٹا سے یہاں قانونی تجاوزات کی اگر بات کرے تو راکین سند اسمبلی کا کہنا ہے کہ کراچی میں غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کرنے سے شہر کی روشنی بحال کی جا سکتی ہے حراکین اسمبلی نے ہمارے ساتھ آزاد نوڑیوں نے ان سے بات کی ہے ان سے مزید جانتے ہیں آزاد کیا کہنا تھا ان کا کاس کر صدر کے علاقے میں تو لوگ بہت کم جانے لگے تھے اس کی وجہ سے اب جیسے تجاوزات پر آپریشن جاری ہے تو اس سے بہت فرق پڑے گا خالی کراچی میں تجاوزات نہیں ہے تجاوزات کراچی میں بھی ہدراباد مرپخاد نوابشا سکر چھوڑے چھوڑے جہاں اتجاجی کیم دکانداروں کا یہاں پر لگا ہوا ہے جو کہ اتجاج کر رہے ہیں اس تجاوزات کے اٹھانے کے خلاف آج اب تک آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا ہے اب تک مشین لی نہیں آئی نواز جمعہ کے بعد متوقع ہے کہ مشین لی تمام اہل کار تجاوزات جو بھی اپنا بھرپور اتجاج کریں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ ناصف وہ دکانے بلکہ کچھ ایسے سائن بورڈ بھی توڑے گئے ہیں جس میں جو بلد پے کرتے ہیں جو سائن بورڈ جنہوں نے پیمنٹ کی وی ایک ایم سی کو وہ بھی ان کو توڑ دیا گیا تو اپنا لائے عمل نماز جمعہ کے بعد لائیں کے سامنے اور اتجاج کریں گے اور صدر کا مین روڈ ہے اس پر یہ دھرنا بھی دیں گے ٹھیک ہے اور اگر ایک اور آپریشن کی بات کریں تو سندھ حکومت نے 1958 کے گداغری ایکٹ پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پیشاور بھیکاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے گا اور بڑے گداغروں کو قانون کے مطابق تین سال جیل میں ڈالا جائے گا اسی حوالے سے سندھ حکومت نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے اسے بربانت کریں گے آزاد نوڑیوں سے مطابق تین سال جیل میں ڈالا جائے گا اس پر بات کی جا رہی ہے سندھ حکومت نے 1998 کے گداغری ایکٹ پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے 1998 کا گداغری کا یہ ایکٹ ہے جو پر عمل درامت کچھ زیادہ نہیں کیا رہا تھا مگر ابھی فیصلہ کیا گیا ہے کس ایکٹ کو نافذ کیا جائے گا پیش آور بھیکاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے گا